طور پر تشغیر مصدر مزہوی ایک اس کو اللہنہاوں کو گاہ کبھائیں اور واستجا ہوں حال صور پر تنشپ اٹھائی اس کا ر honest زیادہ واستجی sealedشک lige یقیے ہم اسے ویسٹ نہیں کرنے والے تو آج ہم کرنے والے ہیں بچے ہوئے سالن سے بہت ہی مزے کی بریانی بنانی جو کہ بلکل آپ کو فریش لگے گی اس بریانی کے دو فائدہ ہو جائیں گے ایک تو آپ کا جو بچا ہوا سالن ہے وہ ری یوز ہو جائے گا نمبر دو آپ کو نیکس ٹے بھی بہت ہی اچھا کھانا کھانے کو مل جائے گا تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو لیکن اس سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب لازمی کر لیں یہ بلکل فری ہے اچھا دیے اسے بنانے کے لئے ہمیں کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہے میں بہت ہی تھوڑی چیزیں چاہیے اس میں ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیاز کٹی ہوئی ایک بڑے سائز کا الو ون ٹی سپون وزیرہ ہے یہاں پہ تھوڑی سے میں نے دارچینی لی ہے دو بڑی چھوٹی ولی الائچیاں ہیں بڑی اور چھوٹی دونوں الائچیاں میں نے دو دو عدد لے لی ہیں اور پانچ کالی مرچیں ہیں دو اس میں آپ لونگ بھی ڈال لیں میرے پاس نہیں تھے تو میں اس لئے اس وقت میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ اپنا برتن لے لیں جس میں آپ نے اپنے رائس بنانے ہیں اور اس میں تھوڑا سا آل ڈالیں تقریباً چار سے پانچ ٹی بل سپون کے قریب آل کو گرم کر لیں اور اس کے بعد اس میں اپنے انین ایڈ کر لیں اچھا جی انین میں نے آپ پہ چھوٹا ہی لیا ہے وہ چھوٹا اس لئے لی ہے کیونکہ سالن میں میرا مسالہ تو بنا ہوا تھا اس لئے مجھے ادھرک ٹیسن ٹماٹر وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے پیاس کو میں نے اچھے سے گولڈن کر لیا اور اسے میں نے اپنے آلو ایٹ کر لیا آلو ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ مجھے آلو کو گلانا بھی ہے اور ساتھ میں اپنے جو سپائس وغیرہ بھی میں ڈالوں گی وہ بھی اس میں اچھے سے حال ہو جائیں گے اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیجے گا پہلے آپ کم ہی شامل کیا کہ نے کھانے میں کیونکہ کم کا علاج ہے زیادہ اگر نمک ہو جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد میں نے اس میں دو سابد سبز مرچے ڈال دیا اور یہ میرا آلو چکن کا جو شوربہ تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ جو میرے آلو ہیں وہ اس میں گلیں اور میں نے پھر سالٹ سابد گرہ مسالہ ہے وہ بھی اس میں ایٹ کر لیا تھا اور اب میں اسے ڈھک کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور دس منٹ بعد جب میں نے اس کا ڈھک کر اٹھایا تھا تو آلو میرے بلکل گل چکے تھے اب اس میں باری آئی ہے چکن ایٹ کرنے کی اب میں کیا کروں گی اس میں چکن کی بوٹیاں ایٹ کروں گی چکن میں نے پہلے اس لیے ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سارا گلہ ہوا تھا تاکہ سارا جو ہے وہ پانی کے اندر آجائے اس کے بعد میں اپنے اس میں چاول اٹ کر لوں گی چاول میرے کتنے ہیں چاول میں نے سوا گلاس لیے تھے آپ اپنے حساب سے آپ نے جتنے بھی رائس یوز کرنے ہیں آپ اتنے رائس لے رہیں اور باقی آپ کا پاس اگر شوربہ کام ہے سالن کا تو آپ اس میں پانی شامل کر کے شوربے کو بڑھا سکتی ہیں اچھا جی چاول پکاتے ہوئے اس میں ٹوٹل پانی کتنا ڈالنا ہے یہ تو مجھے آج تک کبھی سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں تو اندادے سے یہ پکا لیتی ہوں تو یہ تقریبا دو گلاس کی قریب پانی ہوگا پہلے آپ دو گلاس کی قریب پانی ڈالیں اگر آپ چاول زیادہ پکا رہے ہیں تو آپ زیادہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد اچھا میں نے اسے ڈھک کے پکایا ہے اور پکانے کے بعد میں نے چاولوں کو دم دے دیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو چاول ہیں بہت اچھے ڈن ہو گئے ہیں اور اس میں سے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی بلکل بریانی ہی لگ رہی تھی یہ اب آپ اسے سبز چٹنی جو ہوتی ہے وہ بنائیں رائیتے کے ساتھ سرف کریں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو جو سالن ہے وہ بھی ری یوز ہو گیا اور بہت ہی کم بجب نے آپ نے نیکس دے کا جو کھانا ہے وہ بھی بنا لیا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دیکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فور واشنگ